ڈالر کہیں گے ہمیں دیں میرا اندازہ ہے ٹھیک ہے یہ کہیں گے ہمیں سعودی عرب سے ریعتی تیر لے کے دیں لے جائے تاکہ ان کی بھی ون ہو نا کہ ہم نے اگر ون کے بعد وہ باہر جا کے زبابندی کے ساتھ ون ہو سکے گا نہیں فرض کریں نہیں بھی زبابندی ہوتی اگر وہ دس سرب ڈالر لے لیتے ہیں تو ملک تو چل پڑے گا نا دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے اس قدر دباؤ ڈالیں گے اور ڈالیں گے اگر تو ایک آپشن دوسری بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ یہ چائنہ کے ساتھ اور کلوز ہوتے ہیں اور ریزسٹنس دیتے ہیں امریکہ کو کوئی امریکہ نے حملہ تو نہیں کر دینا نا اس بات پہ اور پاکستان میں بلے بلے کر آ لیتے ہیں کہ ہم تو انٹی امریکن ہیں اور ہم پر امریکن پریشر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک ان کے پاس آپشن ہے دو آپشنز موجود ہیں ایک سرنڈر کرتے ہیں تو کس اس قیمت پر اور اگر سرنڈر نہیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا ڈیویڈنڈز ہیں میرے حساب سے جو ملٹری کی ایکسپنس ہو جائے گی جو اس وقت دوڑی ہے جب پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی جو ہے نون کو تھوڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کی لیکن پنجاب میں وہ موجود ہوں گے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی موجود ہوگی وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی میں سے ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے جو کہ دو سال ڈھائی سال تین سال اس پہ ابھی اختلاف ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہیں ایک سال کچھ کہتے ہیں دو سال کچھ ڈھائی سال ٹھیک ہے تو ایک پہنچا جا سکتا ہے پھر جتنے بھی خواب ہوتے ہیں ان کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی خواب دنیا میں آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ نے اپنی ننگی آنکھ سے چیزیں دیکھنا رکھی ہوں مثلا آپ دیکھتے ہیں جن فرض کریں خواب میں تو آپ نے آنکھیں دیکھی ہوتی ہیں آپ خواب میں اس کو بڑھا دیتے ہیں آپ نے سینگ دیکھے ہوتے ہیں آپ لمبا کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو مکس تو کر سکتے ہیں تینوں کو تو اس کے پیچھے حقائق ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب بھی وہ دیکھتے ہیں جو حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے اور اس میں اگزیجریٹ تھوڑا بہت دیکھیں جو جس فیلڈ میں آپ ہوتے ہیں اس کی سیاہی کرتے کرتے اس کے اندر چالیس سال ہو گئے تو کچھ نہ کچھ چیزیں بندہ اندازہ کر لیتا ہے نا چھوٹا سا طالب علم حقیب سا طالب علم بھی اندازے لگا لیتا ہے نا تو اس کو اندازہ سمجھ لیں ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے سوہیل وڑائش صاحب کو سنا بڑا ہی سینئر تجزی اکار ہیں دھیمے دھیمہ سا اندازے کو افتگو ہے اور دھیمے دھیمے انداز میں بہت کچھ اپنی تجربات کی بیس پر باتیں وہ کر جاتے ہیں اور اب دیکھا جائے تو سیچویشن بڑی ابرکرشن سی دکائی دے رہی تحریک انصاف سڑکوں پر ہے اور اعتجاج کب تک جاری رہے گا یہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ اب بانی پی ٹی امران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا اعتجاج جو ہے وہ تب تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جاتے اور وہ سب ہی کو معلوم ہے تین مطالبات ہیں بڑے واضح طور پر ان کے مطالبات ہیں اور سب سے بڑا مطالبہ چھبیسویں آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے جو کہ آپ دیکھا جائیں تو جتنے ہمارے تجزیرکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے اگر چھبیسویں ترامیم کے حوالے سے حکومت نے گوٹو نے ٹیک دیئے تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں حکومت سمجھیں اپنا گلا آپ دبا سکتی ہے دبا دے گی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ چھبیسویں آئینی ترامیم کے لیے بہت برپور کوششیں کی گئیں اور بڑی محنت کی گئیں جس کی وجہ سے یہ ترامیم پاس کی گئیں حکومت ایسا کوئی بھی عمل کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی جس سے ان کو دھچکا لگے یا ان کو لاؤس ہو تو یہ تو پاسیبیلٹی نظر نہیں آتی ہاں سیاسی کیاڈیوں کے حوالے سے ضرور پہ پیشرفت ہو سکتی ہے یہی ہماری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی لچک دکھائی جا سکتی ہے ادھروائی تو کچھ بھی مطالبہ تسلیم نہیں کی جا اپنے رکھیں خیال ہماری اس چینل کا بھی اللہ حافظ